موسیقی یہ حکومت تو بہت ہی ناہیل ہے دیکھیں یہ ڈیسی صاحب کی طرف سے ہٹ رہے ہیں کترے کترے سے دریاب رہتا ہے بچے اپنی کانٹریبوشن کر رہے ہیں السلام علیکم وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں زوریس چودری ناظرین اس وقت ہمارا ملک انتہائی دکھ کے عالم سے گزر رہا ہے ہمارے ملک میں سلاب آیا ہوا ہے ملک سلاب سے ڈوب رہا ہے لوگ بیاروں مردگار اور بے گار ہو چکے ہیں لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں سر پر چھت نہیں ہے اور پیٹ بڑھنے کے لیے کھانا نہیں ہے آدم لاہور کی علاقے لیبرٹی چوک میں مجود ہیں یہاں پر کچھ کیمپس قائم کیے گئے ہیں جو کہ متاثرہ لوگوں کے لیے فنڈز اور کھانا راشن اکٹھا کرتے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور جو ہمارے بہن بھائی متاثر ہیں ان تک یہ فنڈز کیسے پہنچاتے ہیں آئیے جانتے ہیں دیکھیں یہ ڈی سی صاحب کی طرف سے آٹر ہے یہ کیمپ لگائے گئے ہوئے مرچنسی سلاب متاثرین کے لیے تو جو بھی یہاں راشن وغیرہ یا بسترہ وغیرہ جو کچھ بھی فنڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے وہ ڈیلی کے ڈیلے آگے ہم جمع کر رہے ہیں سیل آفیس میں سیل آفیس سے کٹھی ہو کے آگے ڈی سی آفیس جاتی ہے آگے ہی جاؤ گا متاثرین کے لیے پچھا تاک نہ ہم مچھاتے ہیں اب تک آپ کے پاس کتنی فنڈنگز کٹھی ہو گئی ہیں ابھی یہ تیسرا دن ہم نے یہاں یہ کیمپ لگایا ہے لیبرٹی میں میکسیمم جو ہے نا 40,000 تک جو نا مارے پاس کیش میرا خیال ہے کہ ہو گیا ہوا ہے اور اس کے لیے لوگ بسترے وغیرہ سمان وغیرہ اور جو کھانے بھی نہیں کے چیزے وغیرہ وہ فرام کر رہے ہیں اب سمجھتے ہیں کہ اتنی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں کیا اس سے اتنی فنڈنگز کٹھی ہو رہی ہیں کیا ان متاثرین کی مدد ہو سکے ہاں جی بالکل ہو رہی ہے اس میں کوئی شاک نہیں لوگ دے رہے ہیں اور برپور دے رہے ہیں آخواہ یہ دیکھیں خالی یہ کیمپ نہیں لگا ہوا اس کے لیے دس بارہ کیمپ لگے ہوئے ہیں چیزوں کی ارمی چیزوں کی پزیار پنٹ کو ت킨ڈ اور اپنی میں آپ کیا اصلی ہے آپ کیا مشکلات پیش آرہی ہیں ان لوگوں تک جو فنڈز پہنچ رہے ہیں تو درمیان بھی Smackڈ مشکلات نہیں ہے کسی قسم کے بھی مشکلات الاحت نے ہی ہے کبز لقی نکاتی ریگو پھڑا رہے ہیں اور found جیسے Parton خالب ہم نے بہترہ انتظام کر inferior میں لوگوں تک بہت زیادہ بہتر طریقے سے امتاد زیادہ سے زیادہ پہنچائید ہے بہتر تو دیکھیں کوئی اقدامات یہی اقدامات ہیں یہی پلیٹ فارم ہے کہ کیمپ لگا لیے جائیں جیسے دوسری تنظیموں نے کیمپ لگائیں ایسی آفیشلی بھی کیمپ لگے ہوئے یہ بہتر میکنیزم ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کوئی کس قسم کا سسٹم چاہتا کوئی کوئی سمجھ نہیں ہے اب سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں جو شہری ہیں یہاں کے وہ بھرپور اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ سلافزدگان کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے ہاں جی بلکل بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ کیمپ لگے ہیں مزید اور بہتر ہی اس میں ہو لوگ اور زیادہ تعاون کریں تاکہ جتنے بھی سلاف سے متاثر لوگ ہیں ان تک جو انہیں مداد فرام کی جائے ہمارا تو یہاں پہ جو کام ہے کلیکشن کرنا ہے فنڈنگ تو ڈی سی آفیس جو کیمپ بنا ہے ہمارا وہاں سے ڈی سی صاحب اپنے حساب سے جس طرح ان کی ترتیب بن رہی ہے سمان جیسے جیسے آ رہا ہے ہر کلیکشن سینٹر سے تو وہیں سے پھر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی فنڈنگ ہو رہی ہے اس سے ان کی امداد ممکن ہے یا ان کی مدد زیادہ سے زیادہ ہو سکے گی ان کے لیے کافی ہوگا متاثرین کے لیے دیکھیں جی ڈھوکتے کو تنکے کا سارا والی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے نا اپنے طور پر ہم جتنے استطاعت رکھتے ہیں اپنی عوام سے ہمیں چاہیے کلیکشن کرنا اپنے جیب سے بھی چاہیے ہمیں اور باہر سے بھی کافی امداد آ رہی ہے تو یہ ہی ہے کہ کترے کترے سے دریاب رکھتا ہے تو یہ ممکن ہے کیوں نہیں ممکن ہم ہر کام کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے حکومت کو چاہیے کہ اور بہتر انتظامات کریں ان لوگوں کے لیے جی بلکل حکومت کو پرسٹا فال سب سے پہلے تو جو ڈیم کے سلسلے میں جو مرا پانی میٹھا پانی اتنا اچھا پانی ہے پودرتی نیچرل جو بارش کا پانی بھاروں سے گرتا ہے وہ سارا جا کے سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سارے سہلاب کی ضد میں آ جاتے ہیں لوگ تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ڈیم کا کوئی طریقہ کار کوئی اس کے بارے میں افٹ کرنی چاہیے اس کا بجٹ مختص کرنا چاہیے یا کم از کم اسمبلی میں اس کے لیے کوئی قرارداد منظور کروانی چاہیے تاکہ یہ پرابر جو ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے ہر سال اس کا کوئی پرابر حال نکل سکتے ہیں اتنی فنڈنگ کی اور اتنی مزد کی ضرورت ہے کہ جتنا بھی کیا جائے کم ہے تو ہر کسی کو اپنی اپنی کانٹریبوشن کرنی ضروری ہے اور یہ بچے اپنی کانٹریبوشن کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سارا سمان دو ٹرک بچے بتا رہے ہیں کٹھے ہو کے گئے ہیں تو ہر کسی نے جتنا کر سکتے ہیں اب حس پہ توفیق کرنا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ بہتر انتظامات کرے اور اس کے لیے حکومت اس سے بہتر ہمیشہ ہی ضرورت ہوتی لیکن یہ حکومت تو بہت ہی ناہیل ہے جی الحمدللہ کل رات کو ہم نے یہاں سے چار ٹرک ہم نے لوڈ کر کے یہ جو سمان راجنبور کے لیے نکالا ہے تو یقین کریں وہاں پہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی ٹو پرسنٹ جو ایریا نا وہ متاثر ہے سلاب سے اس کی وجہ سے سب سے زیادہ کھیما جات اور خوش کے راشن کی بہت ضرورت ہے وہاں پہ اس لیے ہم یہ لیبلٹی مارک میں تاجروں کی طرف سے یہ ہم نے لگایا ہوا ہے تاکہ لوگوں تاکہ ان کا راشن پانی یہ گھر کے جو پرانے کپڑے کمبل بغیرہ خوش کے راشن کسی بھی صورت میں کوئی تعاون کرنا چاہتا جو نہیں وہاں جا سکتے وہ تعاون کریں شہری تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ شہری بھی بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں مارکٹ والے بھی کافی زیادہ تعاون کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اور بہتر انتظامات کرنے چاہیے بلکل حکومت کو چاہیے سب سے پہلے آگے بڑھ کے تعاون کریں تاکہ جن لوگوں تاکہ نہیں پہنچ سکیں وہاں تک جا سکیں پہنچ سکیں آپ کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہی ہوں گی وہاں تک لوگوں تک رسائی ممکن کیسے ہو رہی ہے بس جو وہاں پہ جانے کا راستہ وہ تقریباً ایک پہلے جو روڑ تھے وہ خراب ہیں سارے تو اس لیے مشکل آٹھ سے بارہ گھنٹے تاکہ سفر بڑھ گیا ہے جس وجہ سے ہمیں ادھر جانے مشکل ہو رہی ہے خراب راستوں کی ورہ سے بھی آپ پھر بھی ان کی ملت کے لیے جا رہے ہیں خراب راستے اور اور سب سے بڑی بات ہے ان کے سر پر چھت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے ادھر کے لوگ بھوکے پیاسے مار رہے ہیں جی ناظرین انتظامیاں کا کہنا ہے کہ لوگوں کی سروں پر چھت نہیں ہے جو بھی متاثرہ افراد ہیں ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان تک رسائی ممکن ہو اور ان تک کھانا راشن اور ساری امداد فنڈز جتنی بھی ہیں جتنی بھی شہری تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ پہنچایا جائے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ متاثرہ افراد کی جتنی زیادہ سے زیادہ مرد ہو سکے ہم کریں کیمرہ مین رضا بھائی کے ساتھ وائس نیوز لاہور موسیقی